سن پولیس کی ہیدری مارکیٹ سرافہ بزار میں کاروائی ہونے والی واردات کا سراغ لگا کر ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے سونا اور دیگر سامان برامت کر لیا گیا ایس ایس پی سینٹرل کی رپورٹ کے مطابق ہیدری مارکیٹ سرافہ بزار میں کروڑوں روپے کی واردات کا سراغ لگایا گیا فورنزک ایویڈنس بھی کلیکٹ کی سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج بھی کلیکٹ کی ساتھ والی دکان کو ہم نے جب دیکھا سٹڈی کیا اس سارے کام کو ایکزیمن کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ گینگ جو ہے یہ کم از کم آٹھ سے دس افراد پر مشتمل ہے اور یہ آٹھ سے دس افراد یہاں کوئی دو چار گھنٹے نہیں بلکہ کافی لمبے ٹائم کے لیے یہاں رکے ہیں اور انہوں نے یہاں یہ کاروائی کی ہے تو اس میں سی سی ٹی وی ٹیکنیکل ڈیٹا سیلولر ڈیٹا اور اسی طریقے سے باقی ہومن انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ بڑے مختصر وقت میں اس گینگ کو ٹریس کیا اور اس گینگ کو ٹریس کر کے ہم اس گینگ میں شامل چار ملزمان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جن کو ہم نے گرفتار کر لیا ان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تقریباً ڈیڑھ کروڑ سے زائد مالیت کا کوئی تین کلو کے قریب سونا اور کچھ نقدین سے ہم نے برامد کی ہے ملزمان کا یہ گروہ ماضی میں بھی اس قسم کی وارداتوں میں ملوث رہا ہے یہ گروہ انتہائی چالاکی سے اپنی واردات کے لیے جگہ وقت کا تعیون اور منصوبہ بندی کرتا ہے جو جگہ کا چناؤ تھا وہ اس طرح کہ اس دکان کے بلکل برابر میں ایک جوتے کی دکان ہے اور جوتوں کی دکان بھی وہ جو عارضی طور پر رمضان کے اندر لی جاتی ہے اس میں اتنا مال عید پر نہیں ہوتا اس لیے اس کی سیکیورٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی انہوں نے اس دکان کے ایک شٹر کا ایک تالہ کاٹ کر اور وہاں سے تین بندے اس میں انٹر ہو گئے اور باقی لوگ اردگرد نگرانی کرتے رہے ان لوگوں نے وہاں سے اس دیوار کو کریدنا شروع کیا اس دیوار کو آہستہ آہستہ چوٹ لگاتے رہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اکیس گھنٹے تک یہ واردات چلی ہے یہ عید کی صبح تقریباً ساڑھے نو بجے انٹر ہوئے اور باسی عید اگلے دن جو یہ ساڑھے چھ بجے کے قریب وہاں سے نکلے ہیں اکیس گھنٹے یہ اس دکان میں رہے اس دکان سے جب اس نے سراخ کر لیا تو پھر یہ صرافے کی دکان میں انٹر ہوئے پھر ان کے پاس صرف ایک لوگ کوئی توڑنا رہ گیا تھا وہ انہوں نے وہاں پر آسانی سے بلکل خاموشی سے اندھیرے میں ٹورچز کی روشنی میں موبائل فون پر بات کرتے ہوئے بڑا ہی ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے یہ واردات کی گروہ کے بکیا ملزمان تیگرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں اتفاق کی بات ہے کہ میں روزے ستا میں اپنی دکان چیک کرنے گیا تو مجھے اطلاع آئی تو آتے ہی تو میں نے ڈی آئی جی صاحب کو میسیج کیا اور اس فوراں ہی میڈیا کو بھی ایک بیر کیا تو فورنی صاحب آگئے ہیں اور ان کی یقین دھیانی پر ماشاءاللہ ان کی باتوں پر اتنا یقین تھا اور وہ زادوں خطاب بتارے رو رہے تھے پریشان تھے اور یہ بہت بڑا صدی کا موزہ ہے خدا کی قسم کہ یہ بندے ٹریس ہوئے اب ان کا کام یہ ہے کہ مزید اور بندے جو پنجاب میں اور گروپ ہیں ان کو پکڑیں تاکہ ان کا کلا کمہ ہو جائے کیونکہ تائری روڈ پر اگلے سال جو گئی یہ مائن جولس میں ہوئی ہے اس کی ابھی تک کچھ نہیں ہے لاتا تھا مال گیا ہے ہمارے جس وقت یہ بھاردات ہوئی اس وقت اسلام بھائی آرے بھائی نے جس طرح ہمیں یقین دھیانی کرائی میں ان کا شکر گزار ہوں ان کی پوری ٹیم کا جس میں ڈی ایس پی موین صاحب ڈی آئی جی آمین یوسف زی صاحب نے مجھے بلایا دلاسہ دیا اور ان کا ایک کام کہ ہماری نیت صاف ہے انشاءاللہ ہم پکڑ لیں گے ہم نے اس اعتبار پر جس طریقے سے رات دن انہوں نے ہمیں آن بورڈ لیا معاملات کے اندر اور کیا میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا واقعی حجی صاحب نے کہا کہ صدی کا یہ واقعہ کہ جس طرح میند ان لوگوں نے کری ہے اور خصوصاً ایسے چھو ندیم صاحب ایجری مارکٹ کے اموان تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہم احتجاج پر چلے جاتے ہیں مگر ہم نہیں کہے ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم پولیس کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان پر اعتبار کریں گے تو کام ہوگا میں آپ میڈیا کے تفسر سے اپنے تمام صرافے والوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ برائے میربانی اپنی اپنی سیکیورٹی خود بھی کریں زیادہ کارڈز رکھیں ہر ذمہ داری پولیس کی نہیں ہے ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے یہ جو ڈیڈکشن ہوئی ہے سی سی ٹی وی پوٹیج سے ان کی محارت سے اور جو سجو جس طرح انہوں نے دکھائی ہے امیزنگ میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو مال گئے باتا سیونٹی پرشنٹ اللہ کا شکر ہے برامت ہوا